موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خوبصورتی اوردہ زیور ہوتی ہے دے صاف شفاف چمکتی جلد ہر اوردہ خواب ہوتی ہے ساڑھے ملک دے وچ بدقسمتی نال محولیاتی آلود کی بہت تیزی نال پھیل رہی ہے تے اے پولوشن جیڑی ہے اے جتے دوجہ امراض نو جنم دین دی ہے اوٹھے ہی جلدی مسائل بھی پیدا کر دی ہے پھر ساڑھی مرغن غزامہ کھان دی عادت فاسٹ فوڈ اے ساڑھے ہارمونز نو ڈسٹرپ کر دی ہے تے نتیجہ تن جلد خراب ہوتی ہے آج دی بیٹھک وچ اسی جلدی مسائل جلد نو بہتر کرن دے طریقے جلدی خوبصورتی ودھان دے طریقے بارے گل بات کریں گے میں امارا فرد تو انو سارے نو بیٹھک وچ کو شامدید کہنی ہے تے ساڑھا آج دا جڑھا پینل ہے او بھی جلد دے حوالے نال انتہائی موضوع ہے ساڑھے نال تشریف فرمانے ڈاکٹر عریج زلفکار آپ ایک کاؤزموٹالوجس نے تے آپ جلد نو خوبصورت کرن دی تکنیکاں جڑی ہیں موڈرن مارکیٹ وچ اویلیبل نے انہ دے حوالے نال ماہر نے توڑھا بہت شکریہ توسی ویل کر دیا انہ دے نال تشریف فرمانے ڈاکٹر سلمہ نئیم آپ ایک ڈرمٹالوجس نے تے آپ اسثیٹیکس تے بیوٹی نو بہتر کرن دے وچ اپنا کردار ادا کر دیا نے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس تے اتے گل کرنا بہت ضروری ہے کیوں جے خواتین دے جلدی مسائل جڑے نو تے مکندہ نائنی لیندے ڈاکٹر صاحبہ تھوڑے کو لوگ افتگود آغاز کریں گے تھوڑا چیدہ چیدہ دسو کے جلدے کڑے کڑے مسئلے نے وہ کیوں پیدا ہندے نے انہوں نے کیوں حال کیتا جا سکتا ہے ایس موسم دے ویچ سب تو پہلے بہت زیادہ جڑا سانو فیس کرنا پہند ہے کہ جو بچیاں آن دیا نے تے کیل محاسیاں دے نال نالے ایلرگیز ایس موسم چھے بہت کومن نے فنگس دے پیشنٹس بہت زیادہ ہندے نے لیکن ایس سب تو زیادہ جڑا مسئلہ آندہ ہے اوکیل محاسیاں آندہ آندہ ہے اس ویلے تے ظاہر ہے جو باہر دیاں خوراکہ میں آج کل بچیاں آتے بچے اس طرح اچھا دوسرا ہے کہ ایک وقت سی جدو اسی ویخ نے ساکتے بچیاں تعداد زیادہ ہندی سی بچیاں دے نسبت پر ہون ایکوالی ساڈ اکول آندے پہنے کہ بچیاں تے بچے دونوں برابر تعداد چاہ آندے نے ایس مسئلہ آندے نالے بڑی آہ کام عمر چاہ آندے دے تے ایس ویلے خوراک محول ایس ساریاں چیزاں موسم ایس ساریاں چیزاں بڑا ہی ادھے ویچ رول پلے کر دیا نے تاڑا فیر آہ صفائی سو تھائی داو میار نہ ہونا تے کچھ چیزاں نوں شروع جدو تسی اگنور کر دن دے ہو کہ تسی اس فیلے خیال نہیں رکھ دے تے فیر جدو پراپرلی مسئلے جنریٹ ہو جاندے نے تے فیر تانو اکدم خیال آندے کسی کی کریے تے پہلے ایسی کار دے ٹوٹکا آتے جانے آہ پھر کوئی خاندان چو پچھنے آہ کے جی کسی نے کچھ کیتا ہے او دس ہو لیکن اے اپروچ غلط ہے ظاہر ہے کہ جڑا ایکسپورٹ ہے انو ڈیسائیڈ کرن دے ہو او دا تجربہ او دی تعلیم ظاہر ہے تاڑے کو بہت زیادہ ہے تو گوگل تے ہر چیز جڑی ہے او سہی نہیں ہون دی او دے تے پیچھے کوئی رسپونسبل بندہ نہیں ہے کوئی ریسرچ بیس ہر چیز جڑی تاڑے سامنے آ رہی ہے اور نہیں ہون دی تے اسی چیز تے انو خیال رکھنا چاہیے کہ ظاہر ہے جل تاڑی اپنی ہے صحیح ہو گیا اچھا ڈاکٹر صاحبہ جو میں انا نے ذکر کی تا کہ بچیاں تے بچیاں تے جل دے بہت مسئلے نے کیل مہا سے ہو رہے نے او دے بچنا دی انہائیجینک خوراک بھی شامل ہے پھر جل دا خیال نہ رکھنا آئیلی چیزیں کھانا تے اور سارا کچھ تے جل دے تے ایکنی بن دی ہے پھر نشان چھاڑ جن دی او نشان بھی نہیں جا دے تے انہا لئی تسی کی کہو گے کہ دا خیال کے میں رکھا جائے تے اس ایکنی دا علاج کے میں کی سب تو پہلے تے اس نشان نا نو ختم کرن لئی سب تو پہلے ایکنی نو ختم کرنا ضروری ہے ایکنی جو تو ختم ہو جائے گی تے نشان اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے تے ایکنی دی وجوہات کینے او دے پچھے جانا پہے گا سارا ایکنی بیسیکلی کی اندھی ہے کہ ساڑے سکین دے ہوتے جڑے غدود اندھی نے آئل بنانا لے او ہائپر ایکٹیو یعنی بہت زیادہ کم کرنا شروع کر دے نے او دے پچھے وجہ کی اندھی ہے کہ ساڑے اندر کچھ ایسے ہارمونز ہوندے نے جڑے ان غدودہ ہوتے کم کر رہے ہوندے نے اندھی گروتھنو زیادہ کر دے نے ان او ہن او ہارمونز کس طرح کم کر دے نے انہا ہارمونز دے باز دفعہ ہوندہ ہے کہ غیر متوازن کم اندھا شروع ہو جاندہ ہے غیر متوازن کم کس طرح شروع ہوندہ ہے بچیاں اج کل بہت ساریاں جنک فوڈ کھاندیاں نے ایسیاں فوڈ دے دودھ دے بنیوں چیزان زیادہ ہون دوسرا ہے ایسیاں خوراکان ج جنہا دے ویچ جنہا دا جنہا اسی جنہا نو کین دے نے کلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوندہ ہے یعنی او دہ ویچ کاربو ہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوندے نے او اینا ہارمونز نو آگمنٹ کر دے نے ودا دن دے نے او ہارمونز ہور زیادہ اثر کر دے نے اینا گلینڈز ہوتے تے آئیلز انہیں زیادہ بن دے نے او آئیلز ساڑھے چہرے دے ہوتے آکے پورز نو کھول دن دے نے او دے ویچ پھر آئ بیکٹیریہ اثر کر دے نے او پور جدو کھل جاندے نے بیکٹیریہ اثر کر دے نے او مواد ایک گندہ مواد اندر جم جاندہ ہے جڑا پیلا دی شکل چے محاسیاں دی شکل چے ساڑھی سکین نو خراب کر دیتے ہیں سب تو بڑی وجہ ہے کہ ساڑھے ہون چکن ویچ ایس طرح دیاں چکن نو ایس طرح ڈائیٹ دیتی جاندی ہے جدے ویچ ساڑھے سٹیروائیڈ اندر خود با خود باروں اندر جا رہے ہیں او بھی اینا سارے کیل میں ہاتھ سیاں نو زیادہ کر رہن ویچ بہت بڑا کردار عطا کر رہے ہیں تیسانو سب تو پہلے تے ایس سب چیزا نو روکنا چاہی دے او دے بعد پروپر کیل میں ہاتھ سیاں دا پروپر علاج چاہی دے ایس علاج نو تقریباً کٹ تو کٹ وی چار سو پنج مہینے لگتے ہیں مکمل لوگوں تا خیال ہوندے ہیں کہ ایک مہینے دی دبائینا لے لاج ہو جائے گا تے اسی اکنی تو فری ہو جانے لیکن ایس طرح نہیں ہے کم از کم چار پنج م خوائل خوش کھوندے نے تے اکنی تو جان چھڑائی جا سکت دیے جدو اکنی ختم ہو جان دیے او دے بعد انشاء اللہ تعالیٰ نہ کوئی نشان پہے گا اور اکنی دی دوائی دے نال نال نالی ایسی ایسیاں دوائیاں دن دے ہیں جدے نال آئندہ بھی اکنی نہ ہو گئے تے نال نشان بھی ختم ہو جان دکٹر رریج جو میں ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ کوئی چار پنج مہینے لگتے نے اکنی دا علاج کرنے چاہی دے اسی ویکنیاں کے پرانے وقت ہیں دے ویچو بڑیاں وڈیریاں جڑیاں نوکاری کوئی ٹوٹکے کوئی اپٹن کوئی حلدی شلدی لا کے تو او دے بارے توڑی کی خیالیں مطلب زہری گلے جڑا میڈیکل طریقہ زودہ موثر ہے لیکن عوام فیر بھی باز نہیں آن دی کوئی الویرہ پھڑ کے تے اپلائے کار لینگے کوئی بیسن ڈالنگے جڑی اگر چسی خوراک دے ویچ بھی جان دے جڑی اورگینک فارم میں ڈیفینیٹلی او دا کو م دیڑے جانے آیا تو جاہر ہے پرابلمز بات جان دے نا کرن نالو بہت بہتر ہے کہ تسے اپنی جلدہ خیال رکھو پر بہت ضروری ہے کہ اے نہیں ہے کہ کسی نے بھی کہہ دیتا تھا تسی کرن لگ پیے جس طرح پہلے زبانے چوہ ڈاوٹین دا استعمال کر دیا سو و دش کوئی حرجلی گھر لی ملتانی مٹی ہے وہ میں ہالے بھی ریکومنگ کرنی ہے کیونکہ تاڑے پورز نو کلوز کرنے واسے ایک بہت اچھا میڈیم ہے تے ودہ میں بل کو یہاں جنہاں دے ہائیپر ایکٹیو گلینٹس نے جس طرح آئل بہت زیادہ آرہے ہیں یا اس طرح دے مسئلے آرہے ہیں یا بچیاں جنہاں نو کیل مہا سے بہت زیادہ رہندے ہیں تو وہ دے چھے ملتانی مٹی بڑا اچھا کردار اندھا کر دی ہے تو ایک چیز چھے زیادہ سادہ سانو مسئلہ آندہ ہے کہ لوگ جنہاں لیمو دا رس ہے وہ جنہاں چوڑ کے کسی چیز چلاندے ہیں تو نال پھر یہاں توپچے چلے گئے ہیں یا آگدے سامنے چلے گئے ہیں یا اورتاں کم کرن لگ پہن دی ہیں وہ اچھے پروبلمز آندہ ہیں کیونکہ وہ ڈیفنیٹی ایسیڈک ہوندہ ہے اسٹیبل فارم نہیں ہے جنہاں اسکوربک ایسیڈ دیگاہ لاندی ہے تو اسٹیبل فارم ہے وہ زیادہ کیونکہ ایسیڈیٹی زیادہ ہوندہ ہے جنہاں رو فارم چلاندے ہو اچھے پروبلمز بھی جنریٹ کردے ہیں تو اکثر خواتین نو اچھے نال لالی آنا یا باچ چھائیاں دا پہ جانا ایک وجہ وہ بھی ہوندی ہے دیسی ٹوٹ کے بھی تو اسی تیارنل استعمال کرو تو انہاں کوئی حرش نہیں ہے صحیح ہو کیا؟ اچھا چھائیاں دا ذکر ڈاکٹر صاحبہ نے کیتا ہے چھائیاں دی ایک وجہ تے ہوگی کہ ڈیریکٹ اسکوربک ایسیڈیا لیمون اپلائے کر لینا دیگر کی وجہات ہو سکتی ہیں چھائیاں دی تے انہاں تو پرکوشنری میئرز کی انہیں علاج کی میں کیتا جائے بہت لوکاں بھی چھائیاں انہاں دے براستی عوامل دی وجہ تواندیاں نے دوسری سب تو بڑی وجہ ساڑی سورج دیاں شواماں نے تیسری سب تو بڑی وجہ ہارمونز دا ایم بیلنس ہے خاص طورت ہے حمل دے توران یا تسی کوئی باروں کانٹرسیپٹیف پلز لے رہے ہو تے ایدہ وجہات نے چھائیاں دیاں انہاں روکنا بہت ضروری ہے ظاہر ہے جڑیاں براستی ہیں کہ انہیں عوامل دے وجہ تے اسی بہت کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے سوائے اس کے کہ اسی اتولانا لیاں کوئی دوائیاں یا کھانا لیاں دوائیاں دے دیں لیکن جڑا ہارمونل ایم بیلنس ہے یا سورج تو بچاؤ وہ بہت ضروری ہے سورج دے بچاؤ لی سب تو بڑی جڑی مین سٹیٹ اسی کو ایدے بچھے گا ہے وہ سن بلوک ہے سن بلوک دے استعمال بہت ضروری ہے اوہ دے بعد ساڑے کول بہت سارے سکن لائٹننگ ایجنٹ نے جڑے اسی اینا کالیاں تبیاں ہوتے لاندے نے تے دوائیاں ہلکا کر رہا نو لیکن اینا دوائیاں نو کم تو کم بھی کٹ تو کٹ بھی تقریباً دو مہینے تین مہینے استعمال کرنا پہندہ ہے پھر جا کے کوئی اثر آندا ہے اگر ایک دوائی نال اثر نہیں آندا پھر دوسری دوائی اسی یوز کر دینے ہیں کچھ ایسے کام نے جدے وچ اسی سکن نو اتو ہلکا ہلکا اتار دین دینے ہیں آہستہ آہستہ ہر دو ہفتے بعد اسی کوئی سیشن کر دین ہو دا تے اتارنوں اسی پیل کہن دینے ہیں یعنی ایکس فولیشن سکن دا اتارنا سکن آہستہ آہستہ اسی اتاری دیئے ایکس فولیشن دو طرح دی ان دیئے ایک کیمیکل طریقہ نال یعنی ڈیفرنٹ ساڑھے کل کیمیکلز اندھے نے اولا کے اسی سکن ہوتے ہیں انہوں اسی صاف کر دی دوسرا فیزیکل یعنی مشین دے ذریعے اسی سکننو اتو ہلائی دے آہستہ کامیکل جڑے ہوندے نے ڈیفرنٹ قسم دے ایجنٹ ساندھے نے جویں گلائکولی کے ایجنٹ ہو گیا سیلسیلی کیسیڈ ہو گیا جیسنرز پیل ہو گئی ہے ڈیفرنٹ نانے فرق طریقے دے اور سکین دے ہساب نال اسی استعمال کری دے تیسری چیز پھر آن دی ہے جدو اید نال بھی مکمل طور پر تے بسچائیاں دا مسئلہ حل نہ ہوئے تے آخری حل ساڑے کو لیزر آن دے پھر اسی لیزر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ سن بلوک دا ساڑے کو بار بار ذکر آ رہے اکتے ساڑے کو کلچر نہیں ہے سن بلوک استعمال کرنے مطلب عوام سمجھے گی کہ سن بلوک لانا کوئی اینہ ضروری نہیں ہے اہم ہی باہر نکل جانگے دوجہ سن بلوک دے کوئی پٹیکولر ایس پی ایف ہوندے نے وہ میرا خیال ہے جلد مطابقت نال یا موسم دی مطابقت نال استعمال کیتے جاندے ہیں تڑنو اپنی سکن لو سمجھنا بہت ضروری ہے زہر سن بلوک ایک تے کوسمیٹک بیس سن بلوک میں منع کرنی ہے کہ کدی بھی یہ ہونا لیا کرو میڈیکیٹڈ لیا کرو تے نالی کوئی حرج نہیں ہوندہ کہ تسی جا کے اکوالی ڈاکٹر کرو ڈسکس کر کے اوڈے کو لو پریسکرائب کرا لو سب تو بیسٹ ہے ایس پی ایف جڑا میں عام لوکاں واستے صرف اہی دستا ہوں گی کہ ساڑھے انوائرمنٹ چے ایس پی ایف ففٹی تو پلس ہی تسی استعمال کرو تو بہتر ہے ایس پی ایف ففٹی ایس پی ایف سکسٹی ایس بلکل ٹھیک رہن دے نالی جس طرح گرمی ہے جنہاں لوکاں انو بہت زیادہ پسینہ آندہ ہے انہاں واسسے سی بم کنٹرول سن بلوک ہوندے نے یعنی کہ او سن بلوک برکل یعنی کہ انہاں لوکاں واسسے جنہاں آئل بہت زیادہ آلڑی آ رہا ہے تو انہوں رکن واسسے بڑا کردار ادا کرنے ہیں نال ایک پرابلم ایتے ہیں کہ ساڑھی عام اوام ایت سمجھ دیئے کہ صرف سن بلوک عورتہ واسسے ہوئے جنہاں صرف باہر نکلنے ہیں اس ویلے استعمال کرنے ہیں تو نال ایک ویلے صویرے لالے ہے تو شام تے کروئی کافی ہے بس انہوں دوبارہ لاندی لوڑنے ہیں بہت ضروری ہے کہ ہر تین تو چار کھنٹے کے بعد تس ہی انہوں ریپیٹ کرو نال اوڑتہ دے مردہ دونا واسسے ہیں یہ ایکسان ضروری ہے نال میں تے بچیاں نوں بھی اچھکل دے محول چکے زاہر ہے ساڑھی اوزون دی لیئر بلکل ڈیمیج ہو چکی ہے بچیاں واسسے بھی انہوں ہی ضروری ہے ایسے واسسے جو تس ہی ویک ہو تو چھوٹے بچیاں چاہ بھی نظر آتے ہیں کہ انہوں چھو ٹائننگ ہو رہی ہے یا ایس طرح دے مسائل آ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ سورج دیاں شوہاں بہت تیز آ رہی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ بہت شروع تو بچپن تو تس ہی اپنے بچیاں دی بھی اپنی بھی عادت بناو کہ سن بلک تا استعمال ضرور کرو ہمیشہ پریونشن اس بیٹر دن کیور تسی جدہ بھی کسی چیز نوں بچا لندے وہ زیادہ ضروری زیادہ فائدہ میں نوں دے بجائے اس دے کہ ایک مسئلہ آگئے جس طرح ڈاکسہ بھی گل کر رہے ہیں چھائیاں جو آج اندیا نے سب تو زیادہ پیشنٹ نوں بھی تانگ کر دیا دیکھ ڈاکٹر نوں اس تو زیادہ تانگ کر دیا کیونکہ اے دے پیشنٹ نوں ہوا ہے اندہ ہے کہ اسی علاج شروع کیتا ہے تے ہون اے ہفتے دو ہفتے تے یہاں مہینے تک سانو ڈیزرل نظر آیا چھڑی پھر جائے دیکھ ڈاکٹر کا صحیح ہے ہی نہیں ٹھیک ہے وہ جی صحیح کام ہی نہیں کیونکہ بہت سارے لوکانوں جنالے ایک گل جڑی اتھے میں ضرور کرنا چاہوانگی کہ جڑی بہت زیادہ مسائل دی جاڑے مکس کریما اے جدو اے دے نال تُس ہی آن دے اور کسے بھی ڈاکٹر دے کول اے ڈاکٹر واسطے بہت مشکل ہو جاندہ ہے انہ چھائیاں نوں یا اس ڈیمیج نوں ٹھیک کرنا کیونکہ نال روسیشیا یعنی کہ سکن بہت زیادہ لال ہو رہی ہے اکثر کریما نوں تے لوگ سمجھ دے ہی نہیں کہ اس تیروائیڈ بیس نے انہ چکار سینو جنس بھی ہوندے نے میرا خیال ہے بلکل بلکل ہے وہ جڑی تو لال جی چمڑی ہوئی ہوندی یہ ناڑا ہی نظر آ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے اے تُس ہی برباد کر دیتی ہے سکن ہون شروع تے تانو بڑی چنگی لگی ایسے واسے ساڑھا پیشنس لیول ہی کٹتے ہیں کہ تن دن چے تانو جڑا اور نظر آیا نا اس ہونوں زندگی چے کدی نہیں دوبارہ لب دا پھر اسی ڈاکٹر نو بھی تانگ کرنے ہیں آپ بھی تانگ ہونے ہیں کوئی بھی لائٹننگ کریم تُس ہی استعمال کرنی ہے ڈاکٹر دے مشورت و بغیر نہیں کرنی ہے تُس ہی آن دی کاؤنٹر جا کے جڑی کریم نو بے ضرر سمجھ رہو ضروری نہیں ہے کہ ہوئے تاڑے واسے تاڑے آئندہ آن وقت واسے بہت خطرناک ہو سکتی ہے صحیح ہو گیا اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک کچھ آن وانٹڈ ہیئر آج ہندے نے چہرے تے پھر وہی کڑیاں پاجیدیاں نے پاولر تھریڈنگ کرالی ویکس کرالی تک نہ ختم ہونا اللہ سلسلہ شروع ہو جاندے تُس ہی بینگ اڈاکٹر کی سیجیسٹ کر دے ہو کہ اس دا کی علاج کرنا چاہید ہے آن وانٹڈ ہیئر جڑے آج کل ظاہر ہے بہت زیادہ کومن ہو گئے ہیں بہت زیادہ کڑیاں اس مسئلے نہ لاندیاں نے تے ضروری ہے کہ اوڈا علاج کرن تو پہلے ضروری ہے پہلے ایسی وجہ جانی جائے کہ آن وانٹڈ ہیئر آ کیوں رہنے سب تو بڑی وجہ آن وانٹڈ ہیئر دی ہارمونل ایم پیلن پی سی اوز وغیرہ پی سی اوز ٹھیک ہے ساڑھے جسم وچھ ڈیفرنٹ آرگنز نے جڑے ہارمون جنریٹ کردے ہیں پیدا کردے ہیں جنہیں اووری تے کڈنی دے ہوتے کچھ گلینڈز نے ایڈرینل گلینڈز سب تو بڑے آرگنز ہارمون ساڑھی جیل دوتے اثر کردے ہیں بالان دی مٹائی نو زیادہ کردے ہیں انہ دی تھکنیس نو زیادہ کردے ہیں سب تو پہلے کسی اچھے ڈاکٹر کو جا کے کوڑیاں نو سیدھا ہے نہیں کہ میرے ایک بالان دا علاج کر لو انہوں نو ہٹا دو لیزر کر دو لیزر نو ڈاوٹ کوئی شک نہیں کہ سب تو اچھا طریقہ علاج ہے بالان نو ختم کرندہ لیکن اوہ دے نال نال اوہ دی جڑ نو ختم کرنا بہت ضروری ہے ٹی 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 ایس ایچ میں نہیں ایتے تھائیروائیڈ دے ٹیسٹ نے اوہ دے نال سانو سارا سانو اپنا ہارمون پروفائل کروانا پہندے ہیں جڑا اووریز تو نکل دینے ہارمونز اوہ سارے کروانے پہندے ہیں جڑے کڈنی تو نکل دینے ہارمونز نال الٹرا ساؤنڈ گائنکولوجس نو بھی انوال کرنا پہندے ہیں الٹرا ساؤنڈ کروانا پہندے ہیں پی سی اوز بیسیکلی کی ہے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے جدو سانو الٹرا ساؤنڈ نال پتہ لگے گا کہ ساڑی اووریز دے وچ سسٹ بنیا ہوئی ہیں نئی بنیا ہوئی ہیں ٹھیک ہے اوہ دے بعد پھر اسی ہارمونل پروفائل پورا کرانا ہوں گے اوہ ہارمونز بدے ہوئے نہیں نئی بدے ہوئے اگر بدے ہوئے پہلے انو ڈیفرنٹ دوائیاں نال پہلے انو اپنی مناسب مقدار وچ لے کے آمانگے نارمل کرنا ہے اوہ دے وچ اسی کمبائنڈ اورل کانٹرسیپٹیف دوائیاں دن دے نے انٹی انڈروجینک ڈرگز اسی دن دے نے اوہ دے بعد اوہ دے نال نال پھر اسی اگر لیزر کریے تے اوہ دے ایفیکٹ ڈبل ہو جائے گا نہ کہ خالی لیزر کری جائے یا خالی تھریڈنگ اور ویکسنگ کری جائے تے اصل جوڑنوں اسی پیچھے چھٹ دیں صحیح ہو گیا ڈکٹر صاحبہ یہ جڑا ہے میک اپ دے استعمال ورکنگ ویمن دی مجبوری ہوں دی جو میں انو میں سکرین تے بینا ہے تے میں میک اپ کر کے بینا ہے تے پھر جنے لوگ سارا دن میک اپ پیچ گزار دینے یا دن دا اکثر بیشتر حصہ ہونا دا میک اپ پیچ گزار دا ہے انہوں کی سکن کے روٹین کرنی چاہی دی اس لیکی میں خیال رکھا جا سکتا ہے میک اپ ظاہر ہے منہ تے نہیں کیتا جا سکتا کوئی حرج نہیں ہے کہ تے میک اپ دے استعمال کر دے ایک تا دے میک اپ دی کالٹی دا اچھا ہونا بہت ضروری ہے نالے شیرنگ دی بیسس تے نہیں ہونا چاہی دا دوجہ اپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جدہ تسی میک اپ لانے ہیں تے کلنزنگ کنی اچھی تسی کر دے ہو جو ادھے وچھ تسی ذرا سیوی لاپروائی کیتی تو ظاہر ہے تاڑے آگے مسئلہ نو جنم دے گی تسی جدو کلنزنگ کرنی ہے تو بہت ضروری ہے کہ سادے پانی نا المونی تو لینا کلنزرز دا استعمال ضرور کرو بہت اچھی طرح تسی ایک تو دو وری لازمی کلنزنگ کرنی ہے نالے ایکسوالی ایٹھ ہفتے چھے دو تو تین وری لازمی کرو نالے موسٹرائز کرنا سکن نو بہت ضروری ہے کیونکہ ادھے وچھ جڑے ایجنٹ سوندے نے تاڑی سکن نو ڈرائے تیرف بھی کر سکتے نالے بہت ضروری ہے کہ تسی نا آج کل بہت زیادہ سنیا ہوئے گا کہ مہینے چھے ایک باری تسی ہائیڈرا فیشل لے لو کیونکہ وہ تاڑے پورز دی بڑی اچھی کلننگ کر دیں دے سکن نو آگے مسئلیاں تو بڑا اچھی طرح ہو بچا لیں دے تاڑی مہینے چھے ایک باری او فیشل لے لیا یا تسی کلنزنگ پروپرلی کر دے ہو روز کر دے ہو موسٹرائزنگ کر دے ہو نالے کچھ اچھے سیرمز دے استعمال جدے ہو چھائیڈرانکی سے ڈو گیا جسی دیلی بیسس سے کر دے ہو یا سکوبک اسیڈنو کر دے ہو اے بہت اچھا رہن دے تھے نالے جدے ہوں تسی میک اپ بھی کر رہے تو دے ہوں تے سن بلوک دے استعمال نالے بہت ضروری ہے تیہ چیزیں جدے ہوں تسی کیری کر دے ہو تو تسی یوزیلی کوئی حرج نہیں ہوندہ رہی ہے کوئی پرابلم جنریٹ نہیں ہوندی میک اپ کرن نال صحیح ہو گیا اچھا ڈرکٹ صاحب ہے یہ جڑے وال جھڑن دا مسئلہ ہے اج کل انہا ایکسسیو ہیئر فال ہے کہ انہیں وال توڑے سیرچ نہیں ہوندے جنہیں توڑے برش چاہ دیں تو کہنے نہیں کہ پی آر پی اوڈا ایک موصر تے اچھا علاج ہے توڑی اس پر کی رہے ہیں جی پہلے تھے پتہ ہونا چاہی دے کہ بال جھڑے کیوں نے بال آہستہ آہستہ انہ دا جڑا بال دی جڑ ہے ساڑے ویچ ایس طرح دے ہارمونز ہوندے نے جس طرح میل ہارمونز نے مردہ ویچ اونا دے زیادہ جڑن دا مسئلہ ہوندے ہیں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہے اسی طرح فی میل چھے جنہ دے ہیئر گروت دا مسئلہ زیادہ ہے لیکن اونا دے سیر دے بال اتر دے نے اونا ویچ بھی اہی ہارمونز زیادہ ہوئے ہوندے ہیں اے ہارمون کی کردہ ہے بال دی جڑنو چھوٹا کری جاندہ ہے چھوٹا کری جاندہ ہے پی آر بھی کی ہونا ہے کہ پی آر بھی صدا اللہ تعالیٰ پلائیٹلہ اچھ پلازمہ ہوندے ہیں جیڑہ اس بندے دے اپنے بلڈ ویچو اسی کڑ دے ہیں پلازمہ ویچ بیٹلہ پلائیٹلہ نمبر زیادہ ہوندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساڑے ویچ اے سل دیتے ہیں جنہ دے ویچ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گروت فیکٹر رکھے ہیں جوаньше او گروت فیکٹر اسی اپنے سیر دے ویچ لاندے ہیں یا کتھی بھی لاندے ہیں جڑیاں کمزور ہو رہی ہیں یا چھوٹیاں ہو رہی ہیں اندینے او گروت فیکٹر جا کے انہوں نے واپس اپنی جگہتے لے کے آن دینے جڑے بال نوجمانہ دے عورتہ دے یا لڑکیاں دے یا لڑکیاں دے انہیں قریبی مطلب ریسنٹ اترے ہوں دے نے یا اتر رہے ہوں دے نے پی آر پی انہوں نے لیے انہوں نے بہترین حال لے انہوں نے بالا آن دی کوالٹی نو بہتر کر دی ہے واپس لے کے آن دی اترے والا نو لیکن جڑے بال بہت پہلے اتر چکے نے تے اتھے ہیر فالیکل بلکل ختم ہو چکے او دے اتھے پی آر پی کوئی اثر نہیں کرے گی لیکن جڑے اتر رہے ہیں بال انہیں گروت کم یا انہوں نے تھکنیس کام ہو رہی ہے او دے اتھے پی آر پی بہت اچھا اثر لائے تے ایک نیک سیشنز دے ویچ تو اڈے وال دی گروہ کرنا شروع کر دی دو تو تین سیشن ویچ بال اترنا بند ہو جاندے نے جڑے ہجے اترے ہوئے نے قریبی دنہ پہلے اترے ہوئے نے وہ بال واپس آنا شروع ہو جاندے نے تقریباً پانچ تو چھے سیشن ویچ سات تو اٹھ سیشن چے تھوڑے والیوم ٹھیک ہونا شروع ہو جاندے ہیں پھر او دے بعد یہ ہوندے ہے کہ کیونکہ تسی ہر تین تو چار ہفتے بعد کروانا ہوندے ہے او دے بعد تسی منٹننس رکھو دو تین مہینے بعد کوئی ایک سیشن کروا لیا تے او بالا نو اپنی جگہ دے رکھے صحیح ڈاکٹر صاحبہ اج کل مارکٹ دے وچھ بیوٹی انہینسمنٹ دیاں کافی ساری ٹیکنیکس آئیاں نے آئی بروز دی شیپ چینج ہو جاندی ہے چہرے دے خد و خال ہونٹان دی بناوٹ سارا کجی تقریباً تھوڑا تھوڑا تبدیل کیتا جا سکتا ہے تے تسی کی ویخ دیو کہ اے دے کوئی سائیڈ افیکس ہیں اندر لانگر رن کوئی خرابیاں ہی جنم دین دے نے یا صرف پوزیٹیو ہی امپیکٹ رکھتے نے اس طرح تسی گل کی تھی آئی بروز دی مایکرو بلیڈنگ اگر تسی کروا رہے ہو تو صرف ایک ہی پروبلم ہو دی ہے کہ بنانا رہنے شیپ خراب کر دیتے نالے ایک کالے رنگ دا استعمال او ظاہر ہے بڑا عجیب لگ دا ہے کہ بہت بلکل جیٹ بلک کی تیا ہون تے مین چیز اہی ہے کہ جی تسی ویسے پوچھو کہ او دا کوئی سائیڈ افیکس ہے تو بلکل ٹھیک نہیں ہے کوئی ادا پروبلم نہیں ہے بس صرف ایک شیپ دا پروبلم ہو جاند ہے تو اسی پہلے ویکھو کہ جیدے کو بنوا رہے ہو اور او دا کم پہلے ویکھو کہ انہیں پہلے جڑا کیتا ہویا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تے نالے جیدے ہونٹا دے تو اسی گل کر رہے ہو دے جو بھی لپٹٹ آجاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اکثر ایتے منڈے بھی انکر آن دے جنازے سموکنگ دے بات بہت کالے ہوئے اندے نے ہونٹ او لیزن بھی اسی لائٹننگ کرنے ہیں تے نالے پھر لپٹنٹ بھی کر دے نیا تے لپٹنٹ نے اکثر لوگا نو ہے لگ دا کہ پتہ نہیں اسی لال رنگلہ ہے تو لال ہی رہن گئے نہیں وہ بلکل نیچرل پنک چاہا جاندے نے تے نالے دو تے تین سیشن ریکوارڈ ہوندے نے او دے جو اے ضروری ہے کیونکہ وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا نالے اگر تانو کوئی اے کہن دا پہ ہے کہ لپٹنٹ ایک سیشن چاہا جائے گا وہ کدھی بھی ایک سیشن چاہ نہیں آن دا او دے بات سے دو تے تین سیشن ریکوارڈ ہوندے نے ایک چیز جیڑی میں جیدے فیورٹ چاہ نہیں ہیں وہ بھی بھی گلو ہے تسی بہت زیادہ ناؤدہ سنیا ہوئے گا تے اکسر لوگ آکے میں نو کہن دے ہی نے او دو میرے کب موجود ہے جیڑی پوری فونڈیشن جی لگ جن دی ہے ہاں جے او دے میں اس واس تے حق چین کیونکہ وہ آئل بیسٹ ہوندی ہے تے ساڑے جیڑا انوائرمنٹ ہے او دے واس سے وہ بلکل بھی نہیں ہے نالے وہ تاندے پورز نو کلوک کر دی او دے بہت کومن ہے کہ اکسر لوگ کانو دانے نکلان دے ہیں یہاں او دے واس سے پروبلم ہی رہن دی ہے جس طرح دی لوگ او دے تو ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوں دے ہیں کہ جی ایس پوری بیس ٹائپ کورے جا جائے گی پہلی گالے کوئی اس طرح ہوندی نہیں تین چو تار سیشنہ دے بعد کوئی لائٹ جی بی بی کرین دی کورے جان دی ہے تو وہ بھی کوئی ایڈی کوئی ریمارکیبل نہیں ہے کہ ایسی کہی ہے کہ جی بڑا کوئی زبردست کام ہے تو جی بی بی گلو دے لانے میں بلکل سجیسٹ کران گی تو اسی پی آر پی دے لاؤ کیونکہ تاڑے اپنے سیلز ری جنریٹ ہو رہے ہیں وہ زیادہ بہتر چیز ہے بنیس پہ تہہ دے کہ تو اسی بی بی گلو دے طرف جاؤ لیکن اسی آلسی ہے نا تیسی ہو ایک کوئی چھے مہینے دے کام کرا لے نا پر وہ نہیں نہ ہوندہ جی بی بی گلو دے تین تے چار سیشنہ دے بعد تاڑنوں دو تے تین ہفتے گزرن گے میکسیمم نا لے کوئی تسی ایسیڈک بیس چیز لالی یعنی کہ کوئی سیرم اے ہو جائے لالے جتے ذرا سی ایسیڈک نیچر سی وہ ختم ٹھیک ہے تسی ایکس پولییشن کیتی سکرپ کیتا فیشل کیتا وہ ختم میکنم تاڑے سارے پیسے زائے جڑا پیسے تسی اوہ دے تلاندے پہ وہ بہت ضروری ہے کہ تسی اپنی سکین تی کالٹی وہ زیادہ ٹائم گزار دے گی نا لے تانوہ سکتا کم پیسے ہیں چا کسٹ کرے جدو بھی تسی کوئی بھی پروسیجر واسطے جان دے ہو تو انہوں بڑا تھوریلی ڈسکس کرے ہو اپنے ڈاکٹر دینال احسانی کہ تسی کسی 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 نے کروایا ضروری نہیں ہے کہ جڑی ایک چیز کسے ایک بندے واسطے ٹھیک رہی ہے اور کسے ہور واسطے بھی ٹھیک رہے تے بہت ضروری ہے کہ اوہ دے پروپر ریسرچ شامل ہوئے اے نہیں کہ تسی جی گوگل کو لوگ پوچھ لیا اپنی سیلیاں کو لوگ پوچھ لیا تو ہن تسی کروانا ہی کروانا ہے جڑی ایک چیز کسی انسان دی جل دے فائدہ ماند رہی ہے اوہ ضروری نہیں کہ تواڑی جل دے بھی چنگی ہوگئے تے گوگل نال مشفرہ کرن دی بجائے اپنی سکن دے تجربے کرن دی بجائے کوشش کرو کہ ڈاکٹر سکول تے ڈرمٹالوجس کول جاؤ تاکہ تواڑی سکن نو بہتر کرن تے ایس طرح بہتر کرن کہ اوہ دے پھر آن والے وقت تے تونوں کوئی نقصان نہ اٹھانے پان آج دی بیٹھک تو اجازت چانی ہے اگلے ہفتے ملاقات کریں گے نوے موضوع نال نوے مہمانہ نال شکریہ